اسلام علیکم تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کورن کا سیزن ہے تو آپ آسانی سے انہیں گھر پر بنا سکتے ہیں فریش کورن کے ساتھ جو بہت ہی نرم ہے ہم نے انہیں الگ کر لیا ہے اور اب ہم انہیں بوائل کر لیں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور دم پر ہی پکائیں گے پانی بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی نرم ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ میں ہی یہ بوائل ہو جائیں گے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ہاف کپ پانی ہی ڈالا تھا پانی دیکھیں بلکل ہشک ہو گیا ہے اور جو کورن ہیں وہ ہمارے بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم بنائیں گے دو طرح کی چاٹ سب سے پہلے ہم تقریباً اس میں ہاف ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے بٹر اور نمک جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرش ڈال دیں گے بٹر نمک اور کالی مرش کو ہم مکس کر لیں گے جب ہم یہاں پر ترکی بزار میں جاتے ہیں تو وہ بلکل اسی سٹائل سے ہی کورن تیار کر کے دیتے ہیں جنہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں مسالہ چاٹ ڈالنے کے بعد ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے ہم نے جتنے کورن لیے تھے وہ تقریباً دو کپ کے برابر تھے ایک کپ سے ہم اس طرح سے سمپل والے بنائیں گے جو کہ بچوں کے لیے ہیں آپ چاہیں تو بڑے بھی کھا سکتے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ مسالہ جات تھوڑا سا کم کھاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیں گے آپ چاہیں تو پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں ان سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر بچے پسند کریں تو اب ہم بنائیں گے دوسری چاٹ جو باقی کے کورن تھے اس میں ہم تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے برابر پٹر ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ساتھ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور ریڈ چیلی پاورڈر بھی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے مسالہ جات کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک کپ جو ہیں وہ کورن ہیں تو اس وجہ سے ہم نے مسالے بلکل تھوڑے سے ہی اس میں ڈالے ہیں مسالہ جات ڈالنے کے بعد ہم چمچ کی مدد سے انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ کورن آپ چاہیں اسے کسی بھی طریقے سے بنائیں میں نے آپ کو پہلا بھی ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ کورن کے اوپر ہی مسالہ لگا دیں اور اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ چاہیں تو لیمن جوس ڈال دیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں دونوں طریقوں سے تو بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ بہت ہی آسان سی ریسپی نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ